جی ٹیسٹ سیریز میں کافی مایوس کن کا ارکرتگی کے بعد زبادہ سکم بیک کیا پاکستان نے ون ڈے کے اندر پہلے ہی ون ڈے میں ساتھ افریقہ کے خلاف میں کہوں گے آرام سے ایک کامیابی حاصل کی ہے تو کریڈٹ جاتا ہے پوری پاکستان ٹیم کو سارے بالرز کو اور اس کے بعد بیٹنگ میں کافی زیادہ ہمیں بہتری نظر آئی ڈیفرنٹ لیول کے ہمیں بیٹنگ نظر آئی یا جس اپروچ کے ساتھ ہمارے بیٹس منہ یہ رنز کو چیز کیا ہے ٹھیک ہے کنڈیشنز پاکستان کے فیور میں تھی کہ جس طرح کا پچھتا ہو سلو سائٹ کے ایتھانس میں پیس اور باؤنس زیادہ موجود نہیں تھی ایسی لگ رہا تھا جیسے دوبائی یا شاجہ کے اندر یہ میچ ہو رہا ہے تو کافی چیزیں پاکستان کے فیور میں گئیں لیکن اس کے باوجود کریڈٹ سارا جاتا ہے لڑکوں کو جس طرح انہوں نے کمبیک کیا ہے کیونکہ تیسری اس کے بعد کافی پلیئر گرے ہوئے لگ رہے تھے لیکن زبردستی کے سرے وہ آئی اس میچ کے اندر بالنگ میں ہم نے دیکھا کہ زیادہ وٹیں تو نہیں گری ساؤت افریقہ کی صرف دو وٹیں گری تھی لیکن صرف دو سو چھا سٹھ رنز انہوں نے بنائی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ رنز کم ہیں اور یہ بیٹس منہ کیونکہ اگر تھرٹی آورز کے بعد اواز ایکسپیکٹنگ کے میں بھی یہاں پہ وہ ایکسلریٹ کریں گے پینتیس آور گزر گے یہاں پہ ایکسلریٹ کریں گے اس کے بعد سنتیس آور گزرے اڑتیس آور گزرے چالیس آور گزرے اس طرح کی ایکسلریشن آپ کو نظر نہیں آئی کہ جتنی وقتیں ان کے پاس تھی تو آئی تھوٹ کہ وہ آرام سے یہاں پہ تین سو دس تین سو بیس رنز کے لیے بھی جا سکتے تھے یا ہم انڈر ایسٹی میٹ کیا پاکستان ٹیم کو کہ ان کے لیے تو ڈائی سو رنز بھی بڑے ہیں تو ہمارے تو اوڑ لیڈیز سے زیادہ رنز ہونے جا رہے ہیں تو یا پھر وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پچھ کافی مشکل ہے میں بھی یہ پچھ مشکل ان کے لیے تھا کہ یہ مشکل پاکستان کے لیے نہیں ہوگی پچھ کیونکہ ہم کو آئیت یوز ٹو ہے اس طرح کی پچھز کے اوپر کھیلتے ہوئے تو میرے خیال میں وہاں پہ چالیس سے پچاس رنز اور بنا سکتا تھا ساؤت ایفریقہ لیکن انہوں نے بنانے کی وہ کوشش نہیں کی اور آخر میں ریزلٹ ان کے فیور میں اس لیے نہیں آیا ہے کریڈیز میں بالرز کو بھی جاتا ہے کہ زیادہ باؤنڈری بالز انہوں نے نہیں دیئے ہیں کیونکہ ہمیں لگ رہا تھا کہ وہ دیوار ویٹنگ فور بیٹ بالز کہ ہمیں ہماری زون میں کوئی بال مل جائے یا ہاف ٹریکل ملے یا فول ٹاؤس ملے تب ہی ہم باؤنڈریز مارنے جائیں گے اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ نہ آشی معاولہ نے کوئی ایکسٹرارڈری شورٹ کھیلنے کی کوشش کی اور نہ ہی باقی بیٹس مینوں نے تو وہ نورمل کرکٹ کھیلتے رہے اور نورمل کرکٹ جب آپ آخر میں بھی کھیلیں گے تو رنز پھر آپ کے اتنے ہی بنتے ہیں بٹ سٹل ٹورنڈرن سکسٹی سکس پاکستان چیزنگ میں اتنے کوئی ہمارا اچھا ریکار بھی نہیں ہے سپیشلی آفٹر لیوزنگ ٹیسیز کانفیدنس لیور بھی تھوڑا سا لو ہو ہی جاتا ہے ٹیم کا لیکن ویری پروفیشنل پروفرمنس ہمیں نظر آئی بیٹس مینوں کی جانب سے اگر ہم باللنگ کی بات کریں تو میں کہوں گا کہ رون ٹیم سیلیکشن فرم ساوٹ ایفریکہ باقی جو میڈل آورز کن کے بالرس سے وہ بھی کتنے زیادہ امپریسیب میں نظر نہیں آئے ہیں بیٹنگ میں دونے نے مستیکس کی گئی ہیں اور ہمارے باللنگ نے زیادہ اس باللنگ کی ہے لیکن باللنگ کے اندر ہمیں کوئی اس طرح کی پیس باؤنس یہ ہوتا ہے نا جیسے باللر میں بھی ہوتی ہے جان ہوتی ہے لیکن میڈل میں ہم کے جو باللز تھے وہ آگے پاس بال پھینگ رہے تھے فیل پلیسمنٹ بھی کافی زیادہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ چوکے جہاں پہ لگ رہے تھے تھرڑ میں نے اپنے اوپر رکھا ہے شورٹ اور وائل بولیں آپ کر رہے ہیں پیس زیادہ نہیں تھی باللز میں ایک ویریشن بتنی زیادہ نظر نہیں آئی ہے اور باؤنڈری باللز بھی کافی زیادہ پروائیڈ کی ہے ساتھ ایفریکن باللز نے تو ہر دپارٹمنٹ میں ہی میں کہوں گا کہ ساتھ ایفریکن ٹیم نے سٹرگل کی ہے اور فور می اٹس سٹارٹڈ ڈے بیفور دا میچ جب ان کے کیپٹن فیفٹ اپلیسی نے کہا تھا کہ پاکستان ٹیم ہمارے سے بہتر وانڈے ٹیم ہے تو آپ نے وہی سے مسٹیک کر دی کہ اوپوزیشن کو آپ نے کہہ دی کہ ہمارے سے اچھی ٹیم ہے علاقے رینکنگ میں آپ اپنے اوپر ہے ٹھیک ہے ریلسٹکل انہوں نے بات کیے اگر آپ میچ سے پہلے دیکھتا ہوں آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے کیونکہ آپ نے اپنے پلیز ہیں شاید وہ بھی اس سے گر جاتے ہیں اگر ہم بیٹنگ کی بات کرتے ہیں پاکستان کی امام الحق زبرہ سنگزن نے کھیلی ہے سوٹ کرتی ہے ان کو یہ کنڈیشن جس پچ میں نہ پیز تھی نہ باؤنس تھا تو اس کا انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا ہے ان کو اور زیادہ کنسسٹنٹ ہونا پڑے گا وانڈے میں ریکارڈ ان کا اچھا جا رہا ہے اکثر لوگ اب یہ بات کر رہے ہیں کہ میں بھی یہاں پہ شان مسود کرتے تھے جس لنگ یہ فارم کے وہ اندر تھے میں شان مسود بھی باہر بیٹھے یہی سوچ جائے ہوں گے یہ باقی جیسے بھی بیٹھے ہیں پاکستان میں بیٹھے بھی یہی سوچ جائے ہوں گے یہ کنڈیشن ہمیں مل جاتی ہے تو ہم نے اس پر رنز کر دی نہیں تھے لیکن انڈ او دے جو رنز کرتا ہے نافتوں سکھاتا ہے تو ویل ڈن امام اللہ کافل زبرہ سنگز کے لیے لیکن جو میچ ویننگز میں کہوں گا محمد حفیز یہ سپورٹ بیسٹ ہے محمد حفیز کے لیے کہ میڈل میں آکے کیونکہ اس میں ایبیلٹی ہے کہ کل بھی ہم نے دیکھا کہ نکل کے بڑی ہٹ بھی وہ مار لیتا ہے ایکسیلریٹ کر لیتا ہے روٹیشن سٹرائک بھی اچھا ہے تو ہی کوڈ بی دیٹھ فینیشر ہم نے بھی روکنگ فر لانگ ٹائم چیمپئن ٹروفی میں بھی یہی رول محمد حفیز نے نبایا تھا سمہا اس کے بعد وہ ٹیم سے ہی باہر ہو گئے ہیں ایشیا کپ میں وہ نظر نہیں ہے یہ ایشیا کپ میں ہماری پروفارمنس سامنے ہے اس کے بعد جب سے واپس آئے ہیں ان کی پروفارمنس اگر آپ دیکھتے ہیں آتے ہی زبدستوں نے ایک ننگس کے لیے اور میچ جتایا ہے اپنی ٹیم کو تو اوورال ویری گوڈ پروفارمنس بائی دا ہول پاکستان ٹیم بابو رازم ایز یویول بڑے اچھی نک میں نظر آئے ہیں تو اب پاکستان ٹیم کے پاس ایک اچھا چانس ہے کہ اسی جو ہماری کا کر دی رہی ہے اس میچ کے اندر اس کو کنٹینیو رکھیں میبھی آپ کو یہ کنڈیشنز اگلے میچ میں شاید نہ ملے وہاں پہ تھوڑا سا بہتور ہو بالنگ کے لیے تھوڑا سی پیس اور باؤنس میں تو بیٹسمنوں کو تھوڑا سا کانفیڈنج جو اس میچ میں لے کے جا رہے ہیں اگلے میچ میں بھی اس سے اور آگے لے کے جائیں کیونکہ یہ لگ رہا ہے کہ ہم یہ سیرز یہاں پہ جی سکتے ہیں اور ساتھ افریکن جو ٹیم ہے وہ کافی لو پہ چلی گئی ہے اس میچ کے بعد کیونکہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اگر دو سو چھے سر ٹرانز انہوں نے آٹھ وکٹوں پہ بنائے ہوتے تو میں ابھی کتنے زیادہ کوئشنز نہیں آنے تھے لیکن دیسمنوں میں جا کے یہ بات لازمی ہوئی ہوگی کہ آٹھ وکٹوں جو ہماری باقی تھی وہ ہم نے کس لیے رکھی ہوئی تھی اور ہم نے صرف دو سو چھے سر پہ اکتفاہ کیا تو یہ چیز لازمی ان کے ذہن میں ہوگی کیونکہ آپ کو نظر آیا ہوگا ہاشی معاملہ کافی ایکٹیو تھے فیلڈ کے دوران کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر میچ ہاریں گے تو کوئشن مارک بیٹنگ کے اوپر آئے گا کہ آپ اس سے تیز بیٹنگ کر سکتے تھے تو اگلے میچ میں لیٹس اوپ کہ پاکستان کنٹینیو رکھیں اپنی سکوٹ پرفارمنس کو وائٹ بال فرکٹ میں اچھی پرفارمنس دے کے آئے ون ڈے اس کے بعد ٹی ٹوئنٹی میں بھی کافی اچھے چانسز ہیں پاکستان کے اور اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو بیٹس مین ہیں ان کو بھی کانفیڈنس مل رہا ہے بالنگ ابھی بھی سیکھ رہی ہے کمبینیشن آپ ڈوننے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ زیادہ عرصہ نہیں ہیں ورلڈ کپ میں لیکن سوپ کہ آفٹر دس ٹور آپ رائیڈ کمبینیشن بھی ڈونن لیں گے بالنگ کمبینیشن بھی بیٹنگ کمبینیشن بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو بگیس پرابلم ہمارا بیٹنگ آرڈر کا ہے کس نے اوپن کرنی ہے کس نے تین پر آنا ہے کس نے چار پر آنا ہے تو ہففلی اس ٹور کے بعد کافی چیزیں سوٹ آٹ ہو جائیں گی سو گوڑ لگ پاکستان ٹیم فور دنیکس میچ